جو کلمہ تیب اس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اسی کا نام چودہ سو برس پہلے مسلمان تھا کلمہ پڑھ لیا ہمارا بھائی ابھی نہ نماز پڑھا نہ روزہ رکھا نہ حج کرا نہ زکاة دیا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتے گلے لگا لیے یہ ہمارا بھائی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے جو کلمہ پڑھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بول رہا اپنے آپ کو تمہارے کیا قاصل ہے اس کو جو ہے نہ خارج اسلام کرنے کا فتوے بازی کرنا اسلام کا حصول نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم خوارج کفر کا فتوہ دیا لیکن حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کبھی پلٹ کے ان کو کافر نہیں بولے بولے کیا نہیں نہ علیاء اللہ دیئے آج بتائیے لوگوں کے اندر چھنے بٹانے ہو گئے کفر کے فتوے بلے تو چھنے بٹانے ہوئے ہمارے مولانا رحم خان صاحب مبلغ اسلام بھی حال میں جو ہے رنگباد گئے مولانا سجاد نمانی صاحب سے ملے اس لیے کہ ان کی جو ہے جو علمیت ہے یا ان کا جو نظریہ ہے تو وہ بہت جو ہے نہ مسلمانوں میں اتحاد کا ہے اور فرق بازی کو ختم کرنے کے تعلق سے بے حساب ان کے بیانات ہیں بہت اچھے قابل انسان ہیں اور امت کا درد رکھنے والے ہیں بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں اور جو ہے ملانے کے لیے ہمیشہ اعلان کرتے کہ شیعہ سنی کے جھگڑے چھوڑو شیعہ اگر ہے تو سنی علماء ان کو دعوت دے کے بلاؤ اور سنی ہے تو شیعہ کو بلاؤ کافر جو ہے تمہارے کو شیعہ سنی کچھ نہیں سمجھتے سب تمہارے کو کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تم آپس میں لڑنا چھوڑو دیوبندی بریلویوں کو دعوت دو بریلوی دیوبندیوں کو دعوت دو مل کے بیٹھو ہم ایک ہے اتحاد کا ثبوت دو یہ جو ہے بار بار اعلان کرتے رہتے بیانوں میں اور یہی جو ہے ان کے اندر جو ہے وسط خلبی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو ہے ناظریہ ہے امت کا درد ہے تو ان کو مل کی جو ہے کچھ ہمارے بارے میں سمجھیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین ماننے والے ہیں اور اسلام کے دائی ہیں اسلام کے پیغام پہنچانے والے مبلغین ہیں ہمارا کوئی دعوت حق کا نہیں ہے تو سمجھائے الحمدللہ ہمارے صفی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام انہوں وہ حالات بھی بیان کرے کہ جب ان سے ملے تو بہت جو ہے نامتانس سے بہت جو ہے خندہ پیشن محبت سے ملے انہوں نے بلے کہ میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں آپ لوگوں کی جو ہے نام اللہ ملائے یہ جو ہے نام ان کے الفاظ ہے ملی رحیم خان صاحب آگے سنائیں کہ یہ الفاظ جو ہے نام ان کے تھے کتاب میں لیے رکھے لیکن یہ جو جوہلا کا ٹولہ ہے علماء کا اب انہوں جیسا ملے دیکھتے ہی ایک جوہنا توفان کھڑا کر دیئے ہوئی جو بڑے بڑے علیاء اللہ کے ساتھ ہوا بڑے بڑے جوہنا بزرگان دین کے ساتھ ہوا حضرت امام بخاری حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حدیثیں پڑھتے ہیں ان کو کفر کے فتوے دے کے نیشاپور سے بھگے بخارہ سے بھگے کس کو چھوڑے بولو اتنے بڑے عالم جن کے حدیثیں آج جوہنا پڑھ رہے ان کو ان کی زندگی میں کیا کرے موت کی دعا کرے امام بخاری اے اللہ مجھے موت دے یہ علماء کی جوہنا چنگل سے میرے کو بچا پڑھ کافروں سے نہیں یہ علماء سے اتنا جوہنا تھنگ کر دے آخر میں جوہے جا کے گوشہ نشین ہو گئے وہاں پر آپ کا انتخال ہوا امام ابو حنیفہ جن کی جوہنا سب ساری دنیا میں ایٹی پرسنٹ جوہنا مسلمان ان کے پیروکار ہیں کیا کرے ان کے ساتھ بڑے بڑے فتوے دیئے جیل میں دالے جیل میں انتخال ہوا باہر خبرستان میں تک نہیں لائے جیل میں جوہے وہاں کے خیدیاں دفن کریں آپ کو امام مالک کو امام احمد بن حنبل امام شافی سارے امام کو دوستو سگر کی بیماری ہر گھر میں گھر کر چکی ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ایسا امام حنبل کو تو جوہے کوڑے مارتے ہوئے آٹھ میل دس میل تک جوہنا کوڑے مارتے ہوئے لے کے گئے بولیے حاجونی کی کتابیں پڑھ رہے پھر ان کو فتوے دیل مالک کون ہے علما تو اس لئے جوہے انسان کو عارف بننے کی ضرورت ہے صوفی بننے کی ضرورت ہے خانخاہیں قائم کرنے کی ضرورت ہے مدرسوں سے کبھی اسلام نہیں پھیلا اسلام پھیلا ہے تو خانخاہوں سے پھیلا تو مالا سجد نمانی صاحب اتنا جوہے اس سے محبت اور خلوص سے ملے واقعی آپ کا دل بھی بہت وسیع ہے مگر جوہے یہ جو جوہلا کا ٹولا جوہنا ان کو لپٹ گیا اب اس سے جوہنا بے بس ہو کے بیان دے دیا انہوں یہ دندر انجومن کے لوگ آ کے ملے میں نہیں جانتا تھا لہٰذا جو علماء دیوبن کا جو نظریہ ہے علماء ندوہ کا جو ہے علماء مظاہر علوم کا جو نظریہ ہے میں اسی پہ خائم ہوں تو آپ خائم رہیے خائم رہنے سے کوئی جوہنا اعتراض نہیں ہے لیکن تحقیق ان کو بھی جوہنا چاہتا ہے کتابیں پڑھ لیتے ہم سے براہ راست بات کرتے ہمارے چیزیں دیکھتے جانچتے اور یہ چیز جوہنا اتنی خطرناک ہے کہ وقت کا حاکم بھی اگر ہے تو یہ علماء کی جوہے جہلس سے بے بس ہو جاتا ہے اب ان کو بول دیا ایک کتاب سری چند مسوشور کتاب لکھے ان کے اوپر مولانا عبدالقبی صاحب حیدر آباد کے تو انہوں کتاب لکھے جب کتاب لکھے اسی وقت ہم جوہنا ان سے رابطہ کریں 22 اپریل 2015 میں میں جب بات کرا دو پانچ منٹ چھ منٹ جوہنا بات نہیں کر سکا بندہ فون رکھ دیا آپ کا سمیہ وہ سوال کرنا آپ بول رہا پھر ہمارے حضرت کے بارے میں بول رہا آپ کیا بولنا یہ جا رہا ہے آپ بوسرے لوگوں کی کتابوں کے حوالے جو مخالفین لکھے ہیں وہ لکھے ہیں صورت موسیقی آپ کیا کہ خط خراب کروں گا میں بورا تھا آپ لوگوں کے مخالفین لیکن آپ حیدر آباد میں رہتے ہیں ہم کو کرنا ہے وہ ہم کرے بھائی آپ کو چاہتے ہیں آپ اتنے بڑے مولانا ہیں آپ اتنے لوگوں کو غلط سلط بات ہیں لیکن یہ تو کئسا لوگیں ہیدر آباد میں رہتے ہیں انجمن کا جو ہے مرکز ہیدر آباد میں ہے کوئی امریکہ لنڈن ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ جانے سکتے ہیں ایسی جگہ تو نہیں ہے نا بھئی ہر کوئی آ سکتا اور دونوں گیٹ کھلے ہوئے اور براہ راست خود ہم ان کو بولے یہ دونوں گیٹ ہمارے کھلے ہیں کبھی بھی آ سکتے آئے کسی کو توفیق ہوئی یہ موسیٰ خان جاہل جو اٹولی چوکی کا جو ہے نا پیشمان صاحب ہے جب دوہزار گیارہ میں یہ لوگ پرپاگنڈا پھیلا رہے تھے ہکمپیٹ میں ہم کچھ جلسے میں جا کے جلسے میں جو ہے نا روکے ان کی جو ہے نا یہ بززبانی کو کہ ہمارے حضرت کے خلاف جو بکوا کر رہے تھے نبی کا دعویٰ کرے فلان کرے چنان کرے کہاں پر ہے آپ تو فرمارے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اور یہ جو ہے نبی کا دعویٰ کرے لگا دے رہے تو روکے پھر اس کے بعد جو ہے نا جا کے ملے تو میں آپ سے نہیں بولوں گا اور یوٹیوب پہ ہم اس لیے ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے کہ جس طرح جو ہے بازاری عورتیں جرہا چھڑتے بززبانی پہ آ جاتے ایسا جو ہے نا یہ علماء سو کا معاملہ ہو جاتا اب جواب دیتے بیٹھیں گے تو یہی رستہ کشی میدان کا کام چھوڑو ان کے مو لگو اور یہ کوئی اپنی زبان پہ جو ہے نا خائم رہنے والے نہیں ہیں چلو بھائی ہمارا جواب دے دیئے سری چنبس وشر کتاب لکھے تحقیق کر کے کیا تحقیق ہے جھوٹ کا پلندہ پورے باتیں جھوٹے صوفیاء کے خلاف ضمیر کے خلاف جھوٹے باتیں اس کے اندر قطر پیون جملے سری چنبس وشر کتاب لکھے اور وہی کتاب کو پکڑ کے مولانا سجد نمانی صاحب بڑھ رہے کے ایک تحقیقی جو ہنا کتاب لکھی گئی اگر تحقیقی کتاب لکھنے پر یہ لوگ یہ جو ہے نا آپ مان لیتے کہ یہ لوگ کافر ہیں خارج اسلام ہیں تو پھر دیوبند پہ جو ہے نا سینگڑوں کتابیں لکھی گئی کیوں نہیں ایک سب کر لیتے کہ ہم لوگ جو ہے نا کافر ہیں گمراہ ہو گئے تھے ہے بڑے بڑے کتابیں مولانا حمد رضا خان صاحب حسطام الحرمائن مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے جہیت جو ہے نا علماء سے مفتیوں سے فتوے لاکھیں تمہارے کے بولیں کہ یہ جو دیوبند ہے یہ کافروں کا ڈا ہے اور ایک کتاب لکھے مولانا عرشد القادری صاحب اس کا نام ہے زلزلہ اس میں آپ لکھے ایک حوالہ بھی اگر غلط ثابت کرے ان کے کتابوں سے مطلب دیوبندیوں کے جو کتابیں لکھے ہوئے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے مولانا خاسم نانتوی کے مولانا شفلی تھانوی صاحب کے مولانا محمود الحسن صاحب کے یہ جو کتابیں ہیں وہ کتابوں سے میں حوالے لیا ہوں اگر یہ ایک حوالہ بھی غلط ثابت کرے تو آج سے چالیس پچاس سال پہلے وہ رہے کہ ایک حوالہ غلط کرے تو ایک ہزار روپے انام انہیں کتاب لکھے زلزلہ ان کے اقاد ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین کے مطالق اور اپنی علماء کے مطالق اور ایک کتاب لکھے مولانا مہر علی شاہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں پاکستان کے انہوں نے ایک کتاب لکھے دیوبندی مذہب مسلمان بھی نہیں بولے دیوبندی مذہب مطلب جیسا ہندو مذہب عیسائی مذہب جیسا جین مذہب ہے وہ ایسا ایک مذہب ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں دیوبندی اتنے بڑے عالم صوفی اب مان لیتے ہیں ان کی کتاب کہ تم جو ہے نا پورے ہم مولانا خاسم نانت بھی کافر ہے رشید احمد گنگو ہی کافر ہے پورے دیوبند کے علماء کافر ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں پھر سری چند بس اشار کتاب لکھے انہوں جو ہمیں کتاب لکھ دئیے تو وہ کتاب کیا اللہ کی وحی ہے آسمان سے نازل ہوئی تو ایسے سینگڑا کتابیں ہیں دیوبندی بریلیوں پہ لکھے بریلی دیوبندیوں پہ لکھے انہوں حسام الحرمان لکھتے ہی کیا کرے خلیل احمد جہنہ سہارنپوری وہ لے کے جا کے جا ہے پھر جا کے علماء سے حرمہ ان کے علماء سے مل کے بولے نہیں نہیں ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے انہوں جو بتا رہے ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے فاتحہ دینے والے درود پڑھنے والے یہ سارے چیزیں جو ہے ان کے سامنے رکھ کے کیا کریں پھر وہ لوگ فتوہ لکھے کتاب لکھے المحنط اللہ المفنط کہ احمد اللہ خان جو ہے یہ شیطانی لشکر ہے یہ جھوٹے خوال کو ہمارے توڑ موڑ کے کتر پر جملے لے کے ایک کتاب لکھے ہم ان کو نہیں مانتے اب بولتے لوگ جاہل کی بات نہیں ماننا عالم کی بات ماننا مفتی کی بات ماننا اب مفتی آزم لکھے مولانا حمد رضا خان صاحب مان لینا نا پورے دیوبندی ہم کافر ہیں مرتی دیول کے نہیں مانتے تو پھر سریچن بس اشار کتاب لکھنے پہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ہے نا خارج اسلام سمجھیں گے دیانت داری تو یہ تھی کہ آ کے جو ہے ہمارے سے ملتے اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں یہ آڈیو آپ سنو مولانا قاسمی سے جو ہے مولانا عبدالخوی صاحب سے جو میں بات کیا بلکہ ان کے سیکریٹری سے بات کیا عرشد القاسمی سے آ کے بات کرو نا بھئی ہمارے پاس بات کرنے کے لئے کوئی جو ہے نا راستہ ہی نہیں ہے نا اگر انہوں جنہوں جن کو اپنی جو ہے نا پیرے مغا مان رہے ان کی باتیں اگر سامنے لا کے رکھے تو ان کی زبانی بند ہو جاتی تذکرت تو رشید پڑھ کے دیکھو کیسے کیسے واقعی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں ارواح سلاسہ مولانا عشرف علی تھانی لکھنے والے بھی کوئی جو ہے چلتا پھرتا جو ہے نا نکڑ پہ بیٹنے والا عالم نہیں ہے تو بھائی یہ رہا ساڑھے چار ہزار کا وارٹر ہیٹر اور یہ تیرہ سو کا ڈیجیٹل وارٹر ہیٹر ٹیپ دونوں کا کا مفصر مترجمِ قرآن مفصرِ قرآن مولانا عشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے کئی کتابیں ہیں ایک نے سینکڑوں کتابیں ہیں آپ یہ زلزلہ یا جو ہے دیوبندی مذہب ایسے کتابیں سینکڑوں کتابیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھو یا برائے راست جو ہے نا وہ کتابیں ملتے آتے ہیں ان کے عقایت کیا ہے مولانا خاسب نانتوی ہم تو جو ہے بزرگ مانتے ہیں ان کو ان کی جو ہے سوانی ہے سوانی خاسمی کے نام سے دوسری جلد میں ہے اور سوانی خاسمی لکھنے والے بھی بہت بڑے جید عالم دین مولانا مناظر حسن گیلانی وہ جو ہے لکھتے ہیں ان کے دوسری جلد میں کہ مولانا خاسب نانتوی اپنے پیر و مرشد خاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پاس جا کے بول رہے ہیں کہ حضرت ایک جو ہے نا مسیبت آفت جہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں ایک جو ہے نا آفت آیتی اتنا جو ہے نا وزندار جو ہے نا میرا جسم ہو جاتا ہے کہ سو سو من کے پتھر میرے جو ہے اوپر سر پر رکھے ہوئے ایسی حالت ہو جاتی جہاں بیٹھتا ہوں ایک مسیبت ہو جاتی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کی جا ہے تعبیر تشریح بیان کر رہے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے تمہارے سے جاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر جہاں ایسا مال ہوتا ہے کہ پہاڑ لاکے رکھ دیئے وہ فیض تمہارے سے جا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دین کے خدمت لیا وہ تم سے لینا چاہتا تشریح کر رہے ہیں سوانی میں لکھے سوانی قاسمی میں اور وہی بات اگر کوئی دوسرے بولے ان کے فرقے سے ہٹ کے تو ان کی یہ فتوے تیار ہے بتائیں ان کے بزرگوں میں کتابوں میں نہیں ہیں پڑے تو بعض ایسے واقعے ہیں میں سنا بھی نہیں سکتا آپ کو شرمندہ ہو جاتے سننے کے بعد عرواحہ سلاسہ میں تذکرات الرشید میں ان کی جو کتابوں میں جو واقعات ہیں یہ آپ سن بھی نہیں سکتے ایسے ایسے واقعات ہیں زندہ خبر سے آکے فیصلہ کیے مولانا خاسم نانتلی تو برحال جو ہے یہ سارے چیزیں اپنے بزرگوں کے رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی جو ہے نکال نکال کے بتا رہے ہیں اور محمود الحسن بہت بڑے عالم دین ہے تیوبند کے آزادی کے ہیرو انہوں جو ہے اپنے مرشد رشید احمد گنگوہی کے شان میں اشار لکھتے ہیں مردوں کو زندہ کیا زندہ کو مرنے نہ دیا کون رشید احمد گنگوہی صاحب مردوں کو زندہ کیا زندہ کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھے ذرا ابن مریم اے ایسا تم تو خالی مردے زندہ کریں مگر زندہ کو مرنے تو نہیں دیا زندہ کو مرنے سے روکے نہیں ہمارے رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ بھی کرے اور زندہ کو مرنے بھی نہیں دیا یہ اور وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رہلت کس کی رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو رہلت ہے وہ وفات سرور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا نقشہ ہے پورا اب اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے یہ تو روحانی فیض ہے روحانی باتیں ہیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو دوسروں کی کتابوں پر فتوے لگاتے اچھا آج کی جو ہے نئے نوابک کے مارے پی ام مولانا بلکہ بینگلور کے مزمیل صاحب حال میں ویڈیو آیا ان کا انہوں مولانا سجاد نومانی صاحب کی تعریف کر رہے آپ دیکھیں ویڈیو بھی ہے میرے پاس بہت سے جو ہے الخواد بولتے کیا بھرے سجاد نومانی وقت کے فیرون کے لئے موسیٰ ہے وقت کے نمرود کے لئے ابراہیم ہے اور وقت کے ابی جہلوں کے لئے ابو بکر ہیں موت دیکھ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کا نام ہے سجاد نومانی خسم اللہ کی مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہیرو تھا جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونے کے بجائے اس زمانے میں پیدا ہوا ہے سجاد نومانی وقت کے فیرونوں کے مقابلے میں موسیٰ ہے سجاد نومانی وقت کے نمرودوں کے مقابلے میں ابراہیم ہے سجاد نومانی وقت کے ابو جہلوں کے مقابلے میں ابو بکر ہے اب یہ فتوے بازوں کی جو ہے دکانہ کدھر بند کفل ڈالے کے بیٹھے ہوئے نہیں ماروں حال کا تازہ بیان سنو آپ انہوں اپنے علماء کو موسیٰ بولیں گے ابراہیم بولیں گے ابو بکر بولیں گے بلکہ جو ہے آپ وہ کتابیں زلزلہ کتاب پڑھ کے دیکھئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بڑھ چڑھ کے مقامت القبات جو ہے لگائے سو ہے برحال ایسے بے شمار باتیں اب آپ جو ہے وہ کتابیں چھپ رہے بھی آپ مارکٹ میں بھک رہے بھی لوگ پڑھ رہے بھی مگر یہ جو ہے ان کے علماء کبھی بیان کرتے ہوئے سنیں کبھی نہیں سنتے یہاں تک کہ جو ہے تذکرہ ترشید میں ہے کہ مولانا رشید احمد گنگو ہی فرماتے کہ میں جو بھی بات تم سے بولا وہ میرے مرشد امہاجی امداد اللہ مہاجی المکی سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں بولا ہر بات ان سے پوچھ پوچھ کے لکھتا تھا حالانکہ انہوں گزر گئے تھے دوسرا اس کے آگے فرمانے اور بولوں تو بولے حضرت بولیے کہ میں جو بھی بات تم کو بولا تم کو لکھتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر لکھتا تھا اور بولے اور بولوں تو بولے حضرت بولیے تاہیے نہیں اب بس کرو اب تم مطلب جو ہے اب اللہ سے پوچھ پوچھ کے لکھتا تھا وہ بولنا چاہ رہے ہیں نہیں بس اب تم برداشت نہیں کرتا بس کرویے تو ایسی باتیں جو ہے یہ روحانی فیض کی بات ہیں میں معرفت کی بات لیں تو پھر دوسری کتابوں کی جو معرفت کی باتیں ہیں وہ جو ہے لائکہ پتنگڑ بناتے ہیں اس کا حضرت ساخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیرت جہنہ دنیا کو بتائے کہ اگر کوئی میری انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کی جیسی اگر بولا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے انگلی کی تنی غیرت ہے کہ اس معمور کی انگلی کٹا دے گا کوئی یہ بولے کہ میری ناک ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چھے تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی ناک کی غیرت میں اس معمور کی ناک کٹوا دے گا ان میں فنا ہو کے ان کی جہنا برکات دنیا کو بیان کرو ان کو ہٹا کے اپنا اگر وجود خائم کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ فرانیت ہے فنایت اور فرانیت جو ہے لوگ جو ہے اس حقیقت کو معریفت کو سمجھ نہیں سکتے اور جو فتوے واضح کر رہے ہیں ان کے پاس بے حساب جہنا باتیں ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں جو حضرت ساکھ قبل عالم بیان کی تو برحال جو ہے یہ علماء جاہلوں کا ٹولا ہے اور بڑے بڑے جو سنجیدہ ایسے جیسے مولانا سجد نمانی صاحب ہیں یا اور بھی ایسے جو ہے مولانا سلیمان ندوی صاحب ان سے ملے جا کے ہمارے مبلغ ان کے ساتھ بھی ایسی جو ہے ظلم زیادتی ان کے ساتھ بھی ایسا جو ہے پتنگڑ بنا دیئے یا ان کے ساتھ جو ہے ایسا جو ہے نا وہ ٹولا لگا دیئے بے بس ہو گئے انہوں بھی بیان کریں ارے بھائی تم جو ہے اللہ کے رسول کافروں سے ملے یہودیوں سے ملے نصرانیوں سے ملے مل کر ان کو اپنے حقائق سمجھائے ملنے سے کسا رکھتے ہیں تمہارے پاس علم کی اگر جو ہے نا اتنی بڑی جو ہے طاقت ہے تو ملنے سے کسا رکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں خاص کر جو ہے علماء کی وجہ سے آج امت پریشان ہے کافروں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ علماء حسوس جو ہے نا اسلام کو امت مسلمہ کو نقصان ہے ایسے چیزیں جو ہے اگر کوئی میدان میں کام کرنے والا ان کا جو ہے نا اگر دل آدمی جو نا چھوٹا کر لیا تو میدان میں کام کری نہیں سکتا اس لئے حضرت صاحب علالم کیا فرمائے یہ مخالفت ہمارے لئے ایک ہاتھ ہے با ان کی پرواہ کرنا ہے نہیں جتنی ہماری مخالفت بڑی اتنا ہمارا کام بڑھتا بل یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے اللہ کے رسول کی ساتھ مخالفت کرے صحبہ کی مخالفت کرے تابعین کی مخالفت کرے آئمہ کی مخالفت کرے مجددین محدثین کی مخالفت کرے اولیاء اللہ کی مخالفت کرے ہم کون ہے بھئی ہماری اگر جو ہے نا پوری مدہ سرائی ہونا ہمارے سر پہ تاج رکھنا کرچن پہ بٹھا کے دین سننا بلے تو ممکن ہے گئے ممکن نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ علماء کے اگر دین کو دیکھیں گے تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہی نہیں ان کا علاقی ہے اور جو ہے ایک بھی عالم کے پاس مسلمان ہونے کا صحیح جو نہ سٹیفکٹ آپ نہیں دیکھ سکتے تیوبندی کس کو مسلمان بولنا اس لیے جب پاکستان بنانا پاکستان جو بنا بانی ہے محمد علی جینہ جینہ صاحب کو ان کو بھی جو نہ اتنے فتوے دیے بے بس ہو گئے یہ خائدِ آزم نہیں ہے کافرِ آزم ہے بھلے اور ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائدِ آزم ہے یا کافرِ آزم فتوے آشار لکھے اور یہ جو تحفظِ ختمِ نبوت کی دکان لگا کے بیٹھے آج یہ تحفظِ ختمِ نبوت خائم کرنے والے کون ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری انہوں پہلے احرار پارٹی بنا کے ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت جد اجہد کرے گاندھی جی کے ساتھ رہے اور جو ہے پاکستان کے سخت مخالف محمد علی جینہ کے سخت مخالف یہاں تک کہ عطا اللہ شاہ بخاری بولے کہ ایسے ہزار جنہ نہری کی جوت پہ خربان ہیں گاندھی جی کی تعریف کرتے ہیں گاندھی جی ہمارے لئے موسیٰ علیہ السلام دیکھئے کتنے جو ہے آج جو پی ایم مولانا بوڑ رہے ان کے بزرگاں نہیں بولے بلکہ ان کے بزرگاں سے جوہرنا دیوبند کے بڑے بڑے علماء بولے سے بات ہیں چھئے اولیاء اللہ صوفیہ بولے تو کفر کے فتوے نکلتا ہے ان کے پاس سے تاتا اللہ شاہ بخاری کیا بار ہے گاندھی جی ہمارے لئے موسیٰ علیہ السلام ہے انگریز فیراؤن کے مماسل ہے گاندھی جی ہمارے لئے موسیٰ علیہ السلام کے مماسل ہے اس کے بہت تفصیلات ہیں بتاتے بیٹھے تو جنہ وقت جنہ بہت درکار ہے اس کے لئے تو انہوں جو ہے احرار پارٹی بنا سخت جنہ پاکستان کے خلاف چھلو پاکستان کے خلاف رہے اس کے بعد پاکستان بنا تو انڈیا میں رہنا ہمارے ہندوستان میں رہنا گاندھی جی کے ساتھ رہنا نہرور کے ساتھ رہنا جا کے پاکستان میں گھس کے بیٹھ گئے جس پاکستان پاکستان کی پی نہیں بنا سکتے پاکستان نے پلیدستان ہے ولکہ فتوے دیئے وہاں کیوں جا کے گھسے بھائی پاکستان میں کیوں جا کے بیٹھے حتی اللہ بخاری صاحب وہاں بیٹھنے کے بعد اب یہ پاکستان تو بن گیا اب جو ہے وہ خلاف جنہ کے ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں جلا سکتے تو اپنی تحریر لاقب کر کے کیا کریں تحفظ ختم نبوت اس کی بنیاد ڈالیں اور اس کی بنیاد ڈال کے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں جو کافر ہیں ان کو داخل اسلام کرنے کے واسے نہیں بلکہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جو بیٹھے میں فرقے والے ان کو خارج اسلام کفر کا فتوہ دینے کے لئے یہ بنائیں آج کیا کر رہے تھے حفظ ختم نبوت کے نام پہ مہدبی کافر انہیں محمد علی انجینئر کافر اہلِ حدیث کافر جماعتِ مسلم کافر دینداران کافر یہ پورا آپ دیکھو ان کے پاس پورا دفتر دکھاوا ہے اب یہ پوراوں کو نکالے تو انہوں کہا رہے تھے تمہارے کوئی دوسرے فتوے نہیں دیئے تمہارے پاس تم خالص مسلمان ہیں تو یہ علمیہ ہے آج اس لئے جو ہے مسلمانوں کو کفر کے فتوے دینے کی دکان بند کرو کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے میدان میں نکلو یہ ہے حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدمت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تحفظ کرنے کے واسطے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہے کیا ہم ہم آپ کی غلامی کرنے کے لئے بیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیا ہے خران کا ذمہ بھی اللہ لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ حافظ ہے خران کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امت مسلمہ کا اسلام کا قابت اللہ کا محافظ اللہ ہے اے جب اسلام نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے پاس ابراہ جو ہے نا بولا کہ ارے میں تمہارا قابہ توڑنے کے لئے آیا تم اونٹاں دھونڈنے آئے گیا تو آپ کیا فرمائے قابہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ بچا لیتا ابھی اسلام نہیں آیا تھا ان کا یہ ایمان تھا کہ قابہ جو ہے حالانکہ بات کرنے والا نہیں قابت اللہ حرکت کرنے والا نہیں وہ قابت اللہ کا محافظ اللہ ہے اور اللہ کا ایسا بچا ساری دنیا دیکھی نہیں جب ایک مٹی پتھر کے گھر کی اتنی غیرت ہے اللہ کو اس کو جو ہے نا پردہ اللہ تعالی ہلنے نہیں دیتا کوئی دشمن کو داخل ہونے نہیں دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم ہونے دیتا اللہ تعالی تمہارے جو ہے ایسے دکانوں کی ضرورت ہے کہ اللہ کو تحفظ ختم نبوت کے اڈوں کی ضرورت ہے چندے جمع کرنے کے لئے کاروں میں پھر رہے تحفظ ختم نبوت بلکہ اور خود کے اندر ایسے ایسے لوگ ہے بھی بولا نا پی ایم مولانا کا بیان وقت کے فیران کے لئے سجاد نمانی صاحب کیا ہے موسیٰ ہے وقت کے نمرود کے لئے ابراہیم ہے اور ابو جہیلوں کے لئے ابو بکر حیبر لگائے وہاں نہیں یا آتے فتوے تو بہرحال جو ہے ان کا آسمان بھی خراب ہوا زمین بھی خراب ہیں اس لئے کہ یہ اصلی کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں اصلی کام میں اگر لگیں گے تو یہ چیز جو ہے گرمی نکل جاتی اشدہو اللہ کفار روحماو بینہم ہماری شدت ہماری گرمی کان ہونا کافروں میں ہونا ان کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لئے پیش پیش ہونا تو اب بیٹھے ہوئے شیر ہنڈی برطن بیٹھ کے جو روک ڈرانے کے واسطے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آٹومیٹک ریڈنگ گلاسز جو آپ کی ریڈنگ کرنے میں مدد کریں گے یہ چشمے کی خاصیت ہے جو کمزور ہوتا میدان میں لڑنے سکتا ہونی کیا کرتا جو رو کے ساتھ لڑے تے بڑھتا گھر میں مچی کی ہنڈی ویسا کئی کی دمک جادہ کئی کی دالی وہ کپڑے وہاں کئی کی یہ کئی کی گھر میں لڑتا بڑتا میدان کا شہر گھر سے گھر میں لڑتا بڑتا کیا نہیں اس کو میدان سے فرصت نہیں رہتی گھر میں کیا لڑتا تو حضرت صاحب اللہ علم یہی فرمائے میدان میں اترو مسلمانوں سے رحم پیدا ہوتا تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبی نے اللہ تعالیٰ قرآن کرمہ فرما دیا خیامت تک کوئی بھی دنیا کا جہنار جابر ظالم بدکار بدمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھیننے سکتا آپ کی شان میں اگر کمی کر دیا تو اللہ اس کو راندے درگا کر دیتا آپ کی غستاخی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنار ظلیل کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں کہ آج کسی کی نبوت قائم ہوئی اللہ کے رسول کے بعد چودہ سو سال گزرے نہ یہ جہنار تحفظ نبوت کے اڈے تھے نہ ان کے دفتران تھے نہ کچھ نہیں تھے چودہ سو سال سے دنیا کے ہر قطعے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اگر ذرا سا بھی اگر غستاخ نظر آتا تو اس کو تھباو برباد کر دیتا راندے کے درگا کر دیتا یہ کیا کر دے کہ جو بزرگان دین ہے اولیاء اللہ ہے ان کو کیا کر دے یہ فتوے لگا کہ انہوں دعوی نبوت کر رہے ہیں انہوں فلان کر رہے ہیں چنان کر رہے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے دکانے کھوڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اصل دشمنان اسلام اصل دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا روئے سخن نہیں ہے ان کی مقادبت نہیں ہے ان کی مقادبت کس سے ہے بھلے تھا تیرانے پیر ایسا بھلے خواجہ غریب و نواز ایسا بھلے انہوں ایسا بھلے ارے وہ تو ہزاروں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختموں پر جھگائیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں اب انہوں جو ہے نا ان کو جو ہے نا کافر بنانے کے واسطے دفتران کھل لے کے بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ہے ہم کو اللہ تعالی اسلام میں داخل کرنے کی ذمہ داری دیا ہے اسلام سے خارج کرنے کی ذمہ داری نہیں دیا تو یہ جو ہے فتنہ پروہ ذہن وہ جو ہے یہاں پر بھی لوگ پھیلانا چاہ رہے اور یہ وہیں کی جو ہے نا یہ پیداوار تحفظ ختم نبوت وہیں سے جو ہے نا یہاں پر آیا یہ فتنہ تو تم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی حفاظت کرنے والے نہیں بلکہ آپ کی غلامی کرنے والے ہیں غلام بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت کرو ایک مسلمان جو ہے چاہے کتنا بھی گراوا ہو انہیں اپنے آپ کو مسلمان بولتا تو بس تم جو ہے اس کا اگر جزا سزا کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فتن جو ہے مالک کے یوم المحشر ہیں خیامت کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے جزا سزا تمہارا کیا ہے جو آپ نے آپ کو تم مسلمان بولتا عبدالقوی صاحب میں مسلمان ہوں بڑھ رہے تمہارا کیا جو ہے نا سبوتہ بھائیب تم مسلمان ہونے کہا کہا سے آسمان سے اترا گیا سٹیویرڈ آپ کو تمہارے پہ بھی نہیں ہے کفر کے فتوے تو فتوے اگر لکھا لیں گے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں اس لئے فتوے کو چھوڑو قرآن کو پکڑو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمارا وَهُوَا سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے بس کافی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی اللہ صلی اللہ وَعَقَلَى زَبِحَتَنَا فَهُوَا مُسْلِمْ جو ہمارے خبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا زبیحہ کھائے بس وہ مسلم ہے نماز کون پڑھتے مسلمان ہی پڑھتے تو یہ چیز اگر ہم سام میں رکھیں گے اور یہی چیز ہے حضرت مولانا صدیق دندہ چنمس صاحب قبلہ خدس العزیز ایک سو سال سے مسلمانوں کو یہ بتارے کہ قرآن کو پکڑو قرآن کے فرمان پہ چلو اور یہ جو روحانی مدارج ہے علیاء اللہ بزرگان الدین کے یہ ہر ایک کی کتاب میں ہیں اگر یہ کتابوں سے نکال کے اگر فتح بازی شروع کرے تو کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتمیت ما کانا محمدنا باہد من رجالکم علاکہ رسول اللہ وقاتم النبین وقانا اللہ بکل شئین علیمہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبین ہے آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی قرآن آنے والی ہے نہ کوئی اسلام آنے والا ہے سب جو ہے اختتام کر دیا اللہ تعالیٰ اسلام کامل دین ہے یا قیامت تک رہنے والا ہے کسی ظالم یا جابر یا جو ہے نا کوئی جو ہے نا کوئی مقار ظالم ہے تو اس کی جو ہے نا ظلم کرنے سے اسلام کبھی قتم نہیں ہوتا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی حرف آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الرزیم و نفانا و یاکم بالآیات ذکر الحکیب انہو تعالیٰ جوادن قریبن ملکن بر روح فالرحمن رب بن علیم